اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں شامی برگر کی ریسیپی جو کہ آلموسٹ سب کے بہت ہی فیوریٹ ہوتے ہیں تو اب آپ ان کو بزار سے بائے کرنے کی بچائے ایزی لی بہت ہی مزیدار سے تیسٹ کے ساتھ گھر پر بھی بنا سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو ووچ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک ادر ٹوماٹر لیں گے کھیرہ لیں گے ان کے چھلکے اتار لیں گے اس کے بعد ہم ان کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیں گے اور اب ہم لیں گے ٹھوڑ سا مایونیز اور فوک کی مدد سے ہم ان کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا کالا نمک ایٹ کریں گے تھوڑی سیکوٹی بھی مرچ ایٹ کریں گے اور انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تقریباً ایک منٹ لگے گا انہیں مکس کرنے میں تاکہ جو ہمارا نمک ہے مرچے ہیں مایونیز کے ہر بار میں مکس ہو سکیں جیسی مکس ہو جائے گا اس میں ہم باری کٹے وے ٹماٹر ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کھیرہ ایٹ کر کے اسے بالکل دھیان سے مکس کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے کھیرے اور ٹماٹر اس میں مکس ہو جائیں اور جب تک یہ مکس ہو رہا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ڈیلی ایسی مزیدار سی ویڈیوز آپ تک بقائد کی سے پہنچتی رہیں اور اب یہاں پر بہت ہی مزیدار سا سالیڈ ریڈی ہو چکے دوسری جانب میں نے آپ پر برگر بن لیے ہیں یا آپ کسی بھی شاپ سے ایزی لی بائے کر سکتے ہیں ان میں آئٹ کرنے کے لیے ہم دو عدد انڈے لیں گے پہلے ہم ایک انڈے کو اس طرح سے اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اور اس میں بلکل تھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے بلکل تھوڑی سی کالی میرچ ایٹ کریں گے اور پھر ان کو اگین ایک دو دفعہ مکس کر لیں گے اس کے بعد انڈے کو فرائے کرنے کے لیے ہم لو فلیم پہ دوے پہ تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اسے ہلکا سا گرم کر لیں گے جیسے آئل ہلکا سا گرم ہو جائے گا ہم انڈے کو دوے پہ ایٹ کر لیں گے اس کا سائز میں نے تقریباً اتنا ہی رکھا ہے جتنا کہ ہمارے برگر کا سائز ہے اس طرح یہ ہوگا کہ ہمارا انڈہ جو ہے ایزی لی برگر پہ ایڈجسٹ ہو جائے گا جیسے یہ ایک سائٹ سے ریڈی ہو جائے ہم اس کی سائٹ کو چینج کر لیں گے اور اسے دوسری سائٹ سے بھی ریڈی کر لیں گے اور بلکل سیم پروسس سے ہم سیکینڈ انڈہ بھی ریڈی کر لیں گے ایک بار پھر سے ہم نے طوے کو رکھنا ہے لو فلیم پہ اس پہ ہلکا سا آئل ایڈ کرنے اور جو ہمارے برگرز ہیں ہم نے ان کو ایک بار ہلکا سا پکا لینا ہے تھوڑا سا گرم کر لینا ہے کیونکہ جب بھی ہم باہر سے ایسی کوئی بھی چیز بائے کرتے ہیں چاہے بریڈ ہو یا اس طرح کے بنز ہو تو وہ ہلکے سے کچھے ہوتے ہیں اس لئے یوز کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو تھوڑا سا پکا لیں جیسی ہی ایک سایڈ سے ہلکے سے پک جائیں گے ہم ان کی سایڈ چینج کر دیں گے اور دوسری سایڈ سے بھی اس کو ہلکا سا گرم کر لیں گے جیسے ہی یہ گرم ہو جائیں گے تو ہم ان کو سیپرٹ پلیٹ میں نکال لیں گے بہت ہی مزیدار سے برگر ریڈی کرنے کے لیے ہم نے بنز کی نیچے والی سایڈ پہ سب سے پہلے سیلیڈ اچھی طرح سے ایٹ کر لینا ہے اس کو سیلیڈ سے پورا کور کر لیں گے اس کے بعد ہم اس پہ انڈا ایٹ کریں گے انڈا ایٹ کرنے کے بعد میں اس پہ رکھ رہی ہوں ایک چکن شامی چکن شامی کس طرح سے بنائی جائے گی یہ میں ویڈیو اپنے چینل میں آلویڈی اپلوڈ کر چکی ہوں آپ چاہیں تو وہاں سے واش کر سکتے ہیں اب برگر کی اوپر والی سایڈ پہ ہم اس طرح سے تھوڑا سا کیچپ ایٹ کر کے اس کو اوپر کور کر دیں گے دیکھئے مزیدار سا برگر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور بلکل اسی طرح سے ہم باقی برگر بھی ریڈی کر لیں گے تو ابھی میری ریسپی کو ٹرائی کیجئے آپ بھی انجوائی کیجئے اور اپنی فیملی کو بھی کھلائیے